ناظرین کرام بے شمار لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک مدت سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی یاد میں ذکر اللہ کی محافل میں جاتے ہیں لیکن دل کی دنیا میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے دل میں نور پیدا ہوتا ہے دل میں کچھ بجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں ایسا کیف و سرور ملتا ہے کہ سارا دل نورانی بن جاتا ہے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے لیکن ہم تو ایک عرصے سے عبادت کر رہے ہیں ایک مدت سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں لیکن کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا نماز میں وساویس آتے ہیں نماز میں غلط خیالات آتے ہیں عبادت میں خوشو و خدو نہیں ملتا تقوی بھی ہے پریزگاری بھی ظاہری طور پر ہے سب کچھ ہم کر رہے ہیں ہم مشایخ کے پاس جاتے ہیں علماء اکرام کے پاس جاتے ہیں ہم پیران اعظام کے پاس جاتے ہیں ان سے اوراد لیتے ہیں وظائف لیتے ہیں وہ وظائف دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلان عامل کرو گے تو فلان مسیبت ٹل جائے گی فلان ورد کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہو جائے گی تنگ دستی دور ہو جائے گی پریشانی دور ہو جائیں گی اور وسعتیں ملے گی کشادگیاں ملیں گی خوشحال زندگی گزار ہو گے لیکن عارضی طور پر تو بیماریوں سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے تکلیفوں سے دوری عارضی طور پر ہوتی ہے لیکن مستقل سکون نہیں ملتا اس بنیاد پر کچھ لوگ ناظرین اے کرام اپنی قلب کی بیماریوں کو اگنور کرتے ہوئے آیاتِ قرآنیہ کی برکات کو بھی شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہے کہ قرآنِ کریم کی آیات میں ایسی شفاہ ہے ہی نہیں شاید کہ ان اورادوں وظائف میں ایسی برکات ہیں ہی نہیں ہم ایک مدت سے کوشش کر رہے ہیں عبادات ہیں سب کچھ ہیں لیکن دل کی دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے ناظرین اے کرام اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال سمجھ لیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دودھ کے ذریعے ملائی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مکھن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں گھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یا دودھ سے دہی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن دودھ سے نہ ملائی نکلتی ہے نہ مکھن بن سکتا ہے نہ گھی بن سکتا ہے نہ دہی بن سکتی ہے ہم پوچھتے ہیں کیوں وہ شخص کہتا ہے دیکھو میں ایک عرصے سے ایک برتن میں دودھ ڈال رہا ہوں لیکن نہ وہاں پر مکھن بنتا ہے نہ دہی بنتی ہے نہ ہی گھی بنتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس برتن کو تو جب برتن کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس برتن کے نیچے سات بڑے بڑے سوراخ ہیں وہ دودھ برتن میں ڈالتا ہے لیکن وہ دودھ اس برتن میں رکتا نہیں وہ دودھ اس برطن میں استقرار نہیں پکڑتا جمتا نہیں رکتا نہیں ٹھہرتا نہیں وہ ایک طرف سے دودھ ڈال رہا ہے دوسری طرف سے دودھ نکل رہا ہے اب اگر وہ دودھ اس برطن میں رکے گا نہیں تو وہ دودھ مکھن کیسے بنے گا وہ دودھ سے ملائی کیسے نکلے گی اس دودھ سے دہی کیسے تیار کیا جائے گا گھی کیسے بنے گا ناظرین کرام ایسا شخص اگر کہے کہ دودھ سے ملائی بن ہی نہیں سکتی دودھ سے مکھن تیار ہوئی نہیں سکتا تو ہم اسے کہیں گے وہ نقص وہ عیب دودھ میں نہیں ہے وہ نقص وہ عیب اس برتن میں ہے تیرے برتن میں سات بڑے سوراخ ہیں پہلے ان سوراخوں کو بند کر دودھ جب اس میں استقرار پکڑے گا پھر اس کے بعد وہ دودھ تبدیل ہو کر مکھن اور دہی بنے گا ناظرین اکرام این اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن سنا ہے کہ عبادت کا نور دل میں پیدا ہوتا ہے پھر وہ نور پھیلتا ہے لیکن ہم ایک مدت سے عبادت کر رہے ہیں ایک مدت سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ایک مدت سے ہم اوراد پڑھ رہے ہیں وضائف پڑھ رہے ہیں لیکن تکلیفیں دور نہیں ہوتی مصیبتیں دور نہیں ہوتی مشکلات نہیں چلتی بلائیں اور آفتیں آ رہی ہیں تنگ دستی دور نہیں ہوتی شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اوراد اور وضائف میں برکت ہی نہیں ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ ان اوراد میں تاثیر ہے ان اوراد میں برکات ہیں ان اوراد اور وظائف میں روحانی طاقتیں ہیں سپیرچل پاوز ہیں جو انسان کے دل میں نور پھیلا سکتی ہیں لیکن نقص اور عیب ہمارے دل کے برطن میں ہے وہ عیب ہمارے دل کے برطن میں ہے ہم نے دل کے ان گناہوں کے سات دروازوں کو کھولا ہوا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے دل میں نور داخل تو ہوتا ہے ناظرین اکرام لیکن وہ جو سات دروازے کھولے ہوئے ہیں ان کے ذریعے گناہ بھی جاری ہیں آنک بھی گناہ کر رہی ہیں کان بھی گناہ کر رہے ہیں وہ نور جو دل میں داخل ہوتا ہے اس کا اثر گناہوں کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ نور داخل ایک طرف سے ہوتا ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دل کے ان سات دروازوں کو اولاً مضبوطی سے بند کریں جب ہم بند کر لیں گے ناظرین اکرام اور ان دروازوں کو اسی تذکیہ قلب کی ترتیب سے جب انسان بند کر لیتا ہے جب دل کے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں گناہوں کے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان عبادات میں استقامت حاصل کرتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا نور دل میں موجود رہتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا نور دل میں موجود رہتا ہے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی یاد کا نور دل میں موجود رہتا ہے پھر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے نچھاور کرتا ہے تو درود و سلام کا نور انسان کے دل میں جمع رہتا ہے استقرار پکڑ لیتا ہے پھر وہ شخص جب ذکر اللہ کی محفل میں جاتا ہے اوراد کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے تحجد پڑتا ہے اشراق و چاشت کی قصرت ہوتی ہے وہ نور انسان کے دل میں جمع رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے ناظرین کرام جب وہ نور انسان کے دل کے انہی دروازوں کے ذریعے پھیلتا چلا جاتا ہے پھر وہ نور انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے انسان کا سارا جسم نورانی ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے ناظرین کرام کہ وہی قلب جو پہلے القلب الشیطانی تھا انسان کا وہی دل جو پہلے القلب الغافل تھا القلب المختوم علی تھا القلب المریض تھا القلب القاسی تھا القلب المیت تھا وہی قلب القلب المطمئن بن جاتا ہے القلب السلیم بن جاتا ہے الکلب الرحانی بن جاتا ہے الکلب الربانی بن جاتا ہے اس دل کے پھر ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ وہی شخص جو پہلے گنہگار بدکار سیاکار تھا اس کا سارا جسم آلودہِ ماسیت تھا لیکن جب وہ دل کے ان سات دروازوں کو تذکیہِ قلب کے ذریعے بند کر لیتا ہے ناظرینِ کرام پھر وہی شخص صالح بنتا ہے پھر ولی بنتا ہے پھر نجیب نقیب قطب عبدال غوث اوتاد اور پھر غوثیت کے مراتب پر فائز ہو جاتا ہے اور پھر اسے اللہ عزوجل ایسے بلند و بالا مقامات پر فائز کرتا ہے ناظرینِ کرام کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ عالم غیب کے ہجابات اٹھا دیے جاتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسند امام احمد کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے دل کو شیعتین نے اپنے گہرے میں نہ رکھا ہو یعنی شیعتین کے یہ دروازے جن کے ذریعے شیطان انسان سے گناہوں کا ارتکاب کراتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اگر انسان نے شیعتین کو دور کر دیا وہ انسان بیٹھا ہوا دنیا میں ہوگا لیکن ملکوت السما آسمان کی بادشاہیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی وہ ملکوت السما کو دیکھے گا عالم الغیب کے ہجابات اس کے لئے اٹھا دیے جاتے ہیں اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب انسان عبادت اور تقویٰ کے ذریعے یہ مقامات حاصل کر لیتا ہے تو ناظرین اکرام جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے لو اقسم علی اللہی لعبر رہو اگر ایسا شخص اللہ کے نام کی قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کے مطابق لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے وہ جو کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ عز و جل کا اس ولی پر کرم ہوتا ہے اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی اللہ عز و جل اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور پھر ناظرین اکرام ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ عز و جل مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں یہ حدیث متفقن علی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا اذا احب اللہ عبدا جب اللہ کو ایک عبد سے محبت ہو جاتی ہے نادہ جبریل اللہ عز و جل جبریل ایمین کو پکارتا ہے فرماتا ہے اے جبریل مجھے میرے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے مجھے میرے فلان عبد سے پیار ہو گیا ہے ہے جبریل تو بھی اس سے پیار کر ہے جبریل تو بھی اس سے محبت کر اللہ عز و جل جبریل کو حکم فرماتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں پھر جبریل کو بھی اس عبد سے پیار ہو جاتا ہے جبریل کو بھی اس عبد سے محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل اب اہل السما کو بتا دے آسمانی مخلوقات میں اعلان کر دے ساری اسمانی مخلوقات کو بتا دے کہ اللہ کو اپنے فلان عبد سے پیار ہو گیا ہے اللہ کو اپنے فلان عبد سے محبت ہو گئی ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو جبریلِ امین اہل السماع میں اعلان کرتے ہیں یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ سنو اہل السماع اللہ کو اپنے فلان عبد سے محبت ہو گئی ہے اب تم بھی اس سے محبت کرو پھر وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر جب وہ اس سے محبت کرتے ہیں پھر فرمایا جاتا ہے سُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولِ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ عزوجل مخلوق میں زمینی مخلوق میں اس کی مقبولیت زمین کی مخلوق کے دلوں میں رکھ دیتا ہے وضع کر دیتا ہے گویا کہ وہ شخص اللہ کی زمینی مخلوق کے قلوب پر راج کرتا ہے ان کے دلوں پر راج کرتا ہے اور پھر اس کے تحکم کا عالم یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پر ایسا راج کرتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زمینی مخلوقات بھی اس کی اطاعت کرتی ہیں زمین میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی اطاعت کرتی ہیں انسان اس کی اطاعت کرتے ہیں نباتات اس کی اطاعت کرتے ہیں جمادات اس کی اطاعت کرتے ہیں حیوانات اس کی اطاعت کرتے ہیں شجرات اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ اگر اس کے سامنے کوئی شخص مردہ موجود ہو تو اسے اللہ کے حکم سے وِعِذْنِ اللَّهِ وہ حکم دیتا ہے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے ناظرینِ کرام ہیوانات اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں دریا اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں سمندر اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جس شخص نے اس دنیا میں اپنے مردہ دل کو زندہ کر لیا ناظرینِ کرام وہ مر بھی جائے اس کے تصرفات نہیں مرتے اس کی روحانی قوتیں نہیں مرتی اس کی روحانی طاقتیں نہیں مرتی وہ قبر میں بھی ہوتا ہے دنیا والے اسے کہیں کہ ہے ولی اللہ ہے شیح کامل میرے لیے دعا کر وہ قبر میں دست دعا بلند کرتا ہے اس کی دعا اللہ عز و جل قبول کر لیتا ہے ناظرین کرام یہ مراتب یہ مقامات یہ بلندیاں یہ بلند پائیگیاں یہ برگزیدگیاں یہ روحانی مقامات اسی کو ملتے ہیں جو ابتدان یہ پہلا سٹیپ تذکیہ کلب کا سٹیپ لیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ان منازل کو تیہ کرتا چلا جاتا ہے موسیقی